چترال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ملک کی دیگر حصوں کی طرح چترال سے بھی پاکستان تحریق انصاف کے کارکن کافلی کی شکل میں لونگ مارچ میں شمولیت کے لیے اسلام آباد روانہ ہوئے پی ٹی آئی کے سینکڑو کارکن پولا گراؤنڈ چترال میں جمع ہوئے جہاں پارٹی کارکنوں سے اکلیتی امور پر وزیر اعلیٰ خیبر پپتن خواہ کا ماونے خصوصی وزیر زادہ کلاش اور صاحب کا زلائی صدر عبداللطیف نے اظہاری خیال بھی کیا سینے رہن میں عبداللطیف نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے اس ازادی مارچ کے اگراز و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں امپورٹڈ حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے وزیر زادہ کلاش کا کہنا ہے کہ پاکستان 1947 میں برطانیہ سے آزاد ہوا تھا مگر اب ہم امریکہ سے حقیقی ازادی چاہتے ہیں اور جب تک ہمارا لیڈر امران خان ہمیں حکم نہ دے تب تک ہمارا احتجاز جاری رہے گا اور چترال کے ٹائکر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے یہ کافلہ وزیر زادہ کلاش اور عبداللطیف کی قیادت میں پولا کراؤنڈ سے روانہ ہوا جو شاہی بازار سے ہوتے ہوئے بائی پاس روڈ گزرا ان کے ہمراہ نو منتقب تحصیل چیئرمند شہزادہ امان الرحمن بھی موجود تھی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس موقع پر نارا بازی بھی کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا بعد ازہار یہ کافلہ جگور سے اسلام آباد کے طرف روانہ ہوا جو کپتان امران خان کی کول پر ازادی مارچ میں حصہ لیں گے